ہلو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست نفیس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈیلی کے موشن تو ایر انڈیا ایکسپریس سے بڑی خبر آئیے وندے بھارت مسن کے تحت ایر انڈیا ایکسپریس نے اپنے فلائٹ سیڈول جاری کر دیا ہے ایک ستمبر سے تیس ستمبر تک کا لسٹ آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں اس میں مارک کر کے بھی بتاؤں گا کونسی فلائٹ کہا کے لیے جائے گی تو ویڈیو میں بنے رہی ہے آخر تک تو ایر انڈیا ایکسپریس کی یہ فلائٹ چالو ہونے والی ہیں ایک ستمبر 2020 سے تو دوستو گلف کے دیسوں میں رہنے والے سبی بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس ویڈیو میں ایک ستمبر سے تیس ستمبر تک کی ساری فلائٹوں کی ڈیٹیل ہے کونسی فلائٹ کہاں سے کہاں کے لیے جائے گی ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سارے فلائٹ کے لیسٹ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کی ڈیپارچر ٹائم اور آرائیول ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں فیلحال بتا جاتا ہوں یہ کونسی فلائٹ کہاں کے لیے جائے گی ایک ستمبر کو کونسی فلائٹ کہاں کے لیے جا رہی ہیں دوبائی سے کوجکوڑ کے لیے دوبائی سے کننور کے لیے دوبائی سے ترچی دوبائی سے دیلی دوبائی سے ممبئی سارجہ سے ترچی ابو دابی سے کوچی ابو دابی سے پھر کوجکوڑ پھر ابو دابی سے تروند پرم پھر ابو دابی سے لخنو لخنو سے دیلی مسکت سے چننے مسکت سے لخنو اور لخنو سے دیلی یہ اٹیجٹ فلائٹ ہے یہ دوہا سے ہیدراباد بیرین سے تروند پرم سنگاپور سے بینگلورو اور بینگلورو سے کوچوی اور دو ستمبر کو کون کونسی جگہ سے کہاں کے لیے فلائٹ جائیں گی دوبائی سے مدورائی اور مدورائی سے کوجکوڑ یہ اٹیجٹ فلائٹ ہوگی پھر اسی دن دو تاریخ کو دوبائی سے امریسر امریسر سے دیلی یہ بھی اٹیجٹ فلائٹ ہے پھر دوبائی سے لخنو اور لخنو سے دیلی یہ بھی اٹیجٹ فلائٹ ہے دوبائی سے چننے ابو دابی سے بینگلورو اور بینگلورو سے مینگلورو یہ اٹیجٹ فلائٹ ہے ابودابی سے کوچی دوہا سے کننور سارجا سے کننور پھر تین تاریخ کو دوبائی سے ہیدر آباد دوبائی سے کوچی دوبائی سے جائپور اور جائپور سے دیلی یہ اٹیچٹ فلائٹ ہے ابودابی سے امریسٹر امریسٹر سے دیلی یہ اٹیچٹ فلائٹ ہوگی ابودابی سے ہیدر آباد ابودابی سے ترچی مسکت سے کننور دوہا سے کوچی اسی دن دوہا سے لخنو اور لخنو سے دیلی یہ اٹیچٹ فلائٹ ہے سارجا سے کوچکوڑ بہرین سے کوچکوڑ چار ستمبر کو دوبائی سے بینگلورو اور بینگلورو سے مینگلورو یہ اٹیچٹ فلائٹ ہے دوبائی سے کوجکوڑ دوبائی سے کوچھی دوبائی سے ممبئی دوبائی سے دیلی ابودابی سے وارارشی وارارشی سے دیلی یہ اٹیچٹ فلائٹ ہے ابودابی سے چننے ابودابی سے اسی دن کننور مسکت سے ممبئی دوہا سے کوجکوڑ سارجاز سے ہیدراباد پھر اسی دن سارجاز سے کوچھی پھر اسی دن کوویت سے ترچی 2 ستمبر کو دوبائی سے امریسر اور امریسر سے دیلی یہ اٹیچٹ فلائٹ ہے پھر اسی دن دوبائی سے کوچھی دوبائی سے دیلی مسکت سے کوچھی مسکت سے تروندرم پھر اسی دن دوہا سے چندگڑ اور چندگڑ سے دیلی یہ اٹیچٹ فلائٹ ہے پھر اسی دن دوہا سے ترچی پھر اسی دن سارجا سے لخنو اور لخنو سے دیلی یہ اٹیچیٹ فلائٹ ہے پھر اسی دن سارجا سے کننور بہرین سے کوچی اور اسی دن کویت سے چیننائی یہ پاس ستمبر کی فلائٹ ہیں اب چلتے ہیں چھ ستمبر کی چھ ستمبر دوہزار بیس کے لیے دوبائی سے کوجی کوڑ دوبائی سے ایدراباد دوبائی سے تروندم دوبائی سے ترچی دوبائی سے دیلی دوبائی سے کننور اور اسی دن ابو دعوی سے ویجیوڑا اور ویجیوڑا سے ہیدراباد یہ اٹیچیٹ فلائٹ ہوگی اور اسی دن ابو دعوی سے مدوری اور مدوری سے کوچی یہ بھی اٹیچیٹ فلائٹ ہے مسکس سے دیلی مسکس سے کوجی کوڑ سارجا سے وارانسی وارارسی سے دیلی یہ اٹیسٹڈ فلائٹ ہے دوہا سے ممبئی یہ چھ ستمبر کی فلائٹ ہیں اب چلتے ہیں سات ستمبر کی فلائٹوں پر یہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور بیڈیو پاوز کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سے میں فلوی بتا جاتا ہوں تو سات ستمبر کی فلائٹ ہیں دوبائی سے کوچی دوبائی سے کنور دوبائی سے ممبئی دوبائی سے ترچی دوبائی سے چننہی پھر اسی دن مسکس سے بینگلورو اور بینگلورو سے مینگلورو یہ اٹیسٹڈ فلائٹ ہے اور اسی دن بہرین سے ایدراباد سارجہ سے چندگڑ اور چندگڑ سے دیلی یہ اٹیسٹڈ فلائٹ ہے سارجہ سے کوجی کوڑ اسی دن ابودابی سے کوجی کوڑ دوہا سے دیلی یہ ساتھ تاریخ کی فلائٹ ہیں اب بات کرتے ہیں اور ابودابی سے اسی دن بینگلورو پھر اسی دن ابودابی سے بینگلورو بینگلورو سے مینگلورو یہ اٹیسٹڈ فلائٹ ہے ابودابی سے تریوندرم پھر اسی دن مسکس سے لگناو اور لکھنو سے دیلی اٹیسٹڈ فلائٹ ہے مسکس سے چننہی مسکس سے ایدراباد دوہا سے ایدراباد یہ آٹھ تاریخ کی گلف کنٹری کی فلائٹوں کی ڈیسٹینیشن ہے اب بات کریں گے نو ستمبر کی تو نو ستمبر کو دوبائی سے ویجیوارا ویجیوارا سے ہیدراباد یہ اٹیسٹڈ فلائٹ ہوگی دوبائی سے مینگلورو دوبائی سے کوجی کوڑ دوبائی سے دیلی دوبائی سے اسی دن پھر دیلی ابودابی سے کوچی پھر اسی دن مسکس سے ویجیوارا ویجیوارا سے ممبئی ایم اٹیسٹڈ فلائٹ ہوگی اسی دن مسکس سے ترچی دوہا سے دیلی سارجا سے تروندرم بہرین سے کننور اور کوئیس سے کوجی کوڑ یہ نو تاریخ کی فلائٹیں ہیں اب بات کریں دس تاریخ کی فلائٹ کی دس تاریخ کو دوبائی سے بینگلورو اور بینگلوری سے مینگلورو یہ اٹیسٹڈ فلائٹ ہے دوبائی سے ہیدراباد پھر دوبائی سے کوچی پھر آبودابی سے امریسر امریسر سے دیلی یہ اٹیسٹڈ فلائٹ ہوگی آبودابی سے ہیدراباد آبودابی سے اسی دن کوجی کوڑ مسکس سے کننور دوہا سے کوچی دوہا سے لخنو اور لخنو سے دیلی یہ اٹیسٹڈ فلائٹ ہے یہ سارجا سے کوجی کوڑ پھر اسی دن سارجا سے ترچی یہ دس تاریخ کی فلائٹیں ہیں اب بات کریں گیارہ تاریخ کی فلائٹوں کی گیارہ تاریخ کو دوبائی سے کوجی کوڑ دوبائی سے ترچی دوبائی سے تروندرم دوبائی سے ممبئی دوبائی سے دیلی آبودابی سے کننور پھر اسی دن آبودابی سے جائپور جائپور سے دیلی یہ اٹیسٹڈ فلائٹ ہے پھر مسکس سے تروندرم دوہا سے چننہی سارجا سے ایدراباد سارجا سے کوچی بہرین سے دیلی بات کریں گے ہیں بارہ تاریخ کی فلائٹوں کی تو بارہ تاریخ کو دوبائی سے مینگلورو اسی دن دوبائی سے کوجی کوڑ پھر دوبائی سے لکنو اور لکنو سے دیلی یہ اٹیسٹڈ فلائٹ ہے دوہا سے امریسر امریسر سے دیلی یہ بھی اٹیسٹڈ فلائٹ ہے پھر ابودابی سے کوجی کوڑ پھر اسی دن ابودابی سے لکنو اور لکنو سے دیلی اٹیسٹڈ فلائٹ ہوگی پھر مسکس سے ممبئی سارجا سے کننور کویس سے ترچی یہ بارہ تاریخ کی فلائٹ ہے تیرہ تاریخ کی بات کریں تو دوبائی سے تروندرم دوبائی سے ہیدراباد دوبائی سے امریسر اور امریسر سے دیلی یہ اٹیسٹڈ فلائٹ ہوگی پھر دوبائی سے دیلی ڈیریکٹ ہے پھر دوبائی سے وانانسی اور وانانسی سے دیلی یہ اٹیسٹڈ فلائٹ ہوگی پھر دوبائی سے کننور ڈیریکٹ ہے پھر ابودابی سے ویجیوڑا اور ویجیوڑا سے ہیدراباد یہ اٹیسٹڈ فلائٹ ہوگی پھر اسی دن ابودابی سے مدرائی اور مدرائی سے کوچی یہ بھی اٹیسٹڈ فلائٹ ہوگی پھر اسی دن مسکس سے کوچی ہے دوہا سے ترچی سارجہ سے ممبئی بہرین سے چننہی یہ تیرہ تاریخ کی فلائٹ ہیں اب بات کریں چودہ تاریخ کی فلائٹ ہیں تو چودہ تاریخ کو دوبائی سے کوچی اور اسی دن دوبائی سے جائپور اور جائپور سے دیلی ہے اٹیسٹڈ فلائٹ ہوگی بیدو بیس سے کننور ابوداوی سے ایدر آباد ابوداوی سے کوجی کوڑ ابوداوی سے ترچی اس پھر اسی دن مسکت سے بینگلورو اور بینگلورو سے مینگلورو یہ اٹیچٹ فلائٹ ہے پھر اسی دن مسکت سے دیلی دوہا سے کوچی پھر اسی دن دوہا سے چندیگڑ اور چندیگڑ سے دیلی یہ اٹیچٹ فلائٹ ہوگی سارجا سے کوجی کوڑ یہ چودہ تاریخ کی فلائٹ ہے اب پندرہ تاریخ کی بات کریں پندرہ تاریخ کو دوہی سے بینگلورو اور بینگلورو سے مینگلورو یہ اٹیچٹ فلائٹ ہے پھر دوہی سے تروندرم اور دوہی سے ترچی پھر دوہی سے کوجی کوڑ دوہی سے دیلی دوہی سے چننہی پھر ابوداوی سے کننور پھر اسی دن ابوداوی سے وارانرسی وارانرسی سے دیلی یہ اٹیچٹ فلائٹ ہوگی پھر مسکت سے اہدراباد پھر اسی دن دوہا سے چندیگڑ اور چندیگڑ سے دیلی یہ اٹیچٹ فلائٹ ہے پھر اسی دن دوہا سے اہدراباد کوبیس سے کوجی کوڑ بہرین سے کوچی یہ پندرہ تاریخ کی فلائٹ ہوئے بات کریں سولہ تاریخ کی فلائٹ کی تو سولہ تاریخ کو دوبائی سے مدرائی اور مدرائی سے کوجی کوڑ یہ اٹیسٹس فلائٹ ہوگی اور دوبائی سے ویجے وارہ ویجے وارہ سے ہیدر آباد یہ بھی اٹیسٹس فلائٹ ہے اور دوبائی سے مہنگلورو یہ ڈائریکٹ فلائٹ ہے اور اسی دن دوبائی سے لگنو اور لگنو سے دیلی یہ اٹیسٹس فلائٹ ہوگی پھر اسی دن سارجا سے ترچی ہے ابودابی سے دیلی کے لیے ہے اسی دن ابودابی سے کوچی کے لیے مسکس سے کوجی کوڑ کے لیے پھر اسی دن مسکس سے ترچی پھر اسی دن دوہا سے امرسر اور امرسر سے دیلی اٹیچٹر فلائٹ ہوگی پھر اسی دن سارجا سے کنور کے لیے اسی دن سارجا سے پھر ایک اور فلائٹ دروندرم کے لیے تو یہ ہے سولہ تارک کی فلائٹ کی detail اب بات کرتے ہیں سترہ تارک کی سترہ تاریخ کو دوبائی سے ممبئی دوبائی سے ہیدر آباد کے لیے اور دوبائی سے کوچی کے لیے اور اسی دن ابودعوی سے امریسر امریسر سے دیلی یہ اٹیچٹ فلائٹ ہوگی اسی دن ابودعوی سے ترچی ابودعوی سے کننور مسکس سے چننے اور اسی دن مسکس سے لکنو سے دیلی یہ اٹیچٹ فلائٹ ہے پھر اسی دن دوہا سے لکنو اور لکنو سے دیلی یہ بھی اٹیچٹ فلائٹ ہوگی پھر اسی دن دوہا سے ممبئی کے لیے سارجاز سے کوجی کوڑ کے لیے بہرین سے تروندرم سترہ تاریخ کو یہی فلائٹیں ہیں پھر اٹھارہ تاریخ کو بات کریں اٹھارہ تاریخ کو دوبائی سے کوجی کوڑ کے لیے پھر دوبائی سے تروندرپرنگ کے لیے اسی دن دوبائی سے دیلی کے لیے اسی دن دوبائی سے ممبئی ابودابی سے کوچی ابودابی سے تروندرم سارجاز سے ہیدرابان سارجاز سے کوچی پھر اسی دن سارجا سے لکھنو اور لکھنو سے دیلی یہ اٹیچٹر فلائٹ ہے پھر اسی دن دو ہاں سے کنور کے لیے یہ 18 تاریخ کی فلائٹ ہے اور 19 تاریخ کی بات کریں تو 19 تاریخ کو دوبائی سے کوچی اور اسی دن دوبائی سے چندگڑ چندگڑ سے دیلی یہ اٹیچٹر فلائٹ ہوگی اور دوبائی سے مینگلورو یہ ڈائریکٹ ہے اور اسی دن دوبائی سے جائپور اور جائپور سے دیلی یہ اٹیچٹر فلائٹ ہوگی پھر اسی دن دوبائی سے ترچی ابودابی سے کوچی کوڑ ابودابی سے ترچی ابودابی سے دیلی مسکس سے کنور بہرینج سے کوچی کوڑ یہ 19 تاریخ کی فلائٹوں کی ٹیٹیل ہے اب بات کریں 20 تاریخ کی تو 20 تاریخ کو دوبائی سے کوچی کوڑ کے لیے دوبائی سے ہیدر آباد کے لیے دوبائی سے تروندرنگ کے لیے دوبائی سے کنور اسی دن دوبائی سے امریشتر اور امریشتر سے دیلی یہ اٹیشتر ہے تو اسی دن ابوداوی سے وجہ وڑا اور وجہ وڑا سے ہدر آواز ایک اٹیشت فلائٹ ہے پھر اسی دن ابو داوی سے کنڈور یہ داریکٹ فلائٹ ہے پھر مسکت سے ممبئی دوہا سے کوجی کوڑ سارجا سے وارارسی اور وارارسی سے دیلی یہ اٹیچس فلائٹ ہوگی پھر اسی دن کوئیس سے ترچی کے لیے فلائٹ ہے تو یہ بیس تاریک کی فلائٹ ہوگئی اب بات کریں اکیس تاریک کی فلائٹ کی دوبائی سے بینگلورو اور بینگلورو سے مینگلورو یہ اٹیچس فلائٹ ہے اسی دن دوبائی سے کنڈور کے لیے پھر اسی دن دوبائی سے دیلی کے لیے پھر اسی دن دوبائی سے لکھناو اور لکھناو سے دیلی یہ اٹیچس فلائٹ ہوگی پھر اسی دن ابودابی سے لکھنو اور لکھنو سے دیلی یہ بھی ایک اٹیکٹر سلائٹ ہے پھر اسی دن مسکس سے کوچی مسکس سے تروندرم دوہا سے ترچی سارجہ سے ممبئی کے لیے سارجہ سے کوچی کوڑ کے لیے بہرین سے کوچی اور کوئیس سے چننہی یہ بھی اس تاریخ یہ ایک اس تاریخ کی ڈیٹیل اب بات کریں بائیس تاریخ کی تو بائیس تاریخ کو دوہا سے چننہی کے لیے ہے دوہا سے ترچی دوہا سے تروندرم دوہا سے دیلی دوہا سے کوچی ابودابی سے کوچی ابودابی سے تروندرم مسکس سے دیلی مسکس سے ایدراباد کوئیس سے کوچی کوڑ دوہا سے دیلی دوہا سے ایدراباد یہ بائیس تاریخ کی فلائٹیں ہیں اب بات کریں تیز تاریخ کی تو تیز تاریخ کو دوبائی سے مدرائی اور مدرائی سے کوجی کوڑ یہ اٹیسٹڈ فلائٹ ہے پھر دوبائی سے پھر اسی دن دوبائی سے وجہ وڑا وجہ وڑا سے ہیدر آباد یہ بھی اٹیسٹڈ فلائٹ ہے پھر اسی دن دوبائی سے کوجی کوڑ کے لیے پھر دوبائی سے کننور کے لیے پھر اسی دن دوبائی سے لکنو لکنو سے دیلی یہ اٹیچٹ فلائٹ ہے پھر اسی دن دوبائی سے امریسر اور امریسر سے دیلی یہ بھی اٹیچٹ فلائٹ ہے پھر اسی دن ابوداوی سے کوچی پھر اسی دن مسکس سے بینگلورو اور بینگلورو سے مینگلورو یہ اٹیچٹ فلائٹ ہے پھر اسی دن مسکس سے ترچی ہے دوہا سے دلی سارجہ سے کننور بہرین سے ایدراباد سنگاپور سے ترچی یہ تیز تاریخی فلائٹ ہیں چوبیس تاریک کی بات کریں تو چوبیس تاریک کو دوبائی سے تیروندرم دوبائی سے ممبئی دوبائی سے دیلی دوبائی سے مینگلورو اسی دن ابودابی سے امریسر امریسر سے دیلی یہ اٹیچٹر فلائٹ ہے پھر اسی دن ابودابی سے ایدر آباد کے لیے ابودابی سے کننور پھر اسی دن مسکر سے لکھنا ہو اور لکھنا اسے دیلی کے لیے اٹیچٹر فلائٹ ہے پھر اسی دن مسکت سے چننے ہی ڈائریک پھر اسی دن دوہا سے لکنو اور لکنو سے دیلی یہ ہے ٹچچ فلائٹ ہے پھر اسی دن سارجان سے کوجی کوڑ یہ چوبیس تاریخ کی فلائٹ ہے پھر پچیس تاریخ کی بات کریں تو پچیس تاریخ کو دوبائی سے ترچی دوبائی سے ایدر آباد کے لیے دوبائی سے کوچی کے لیے اب ادابی سے کوجی کوڑ کے لیے سارجان سے کوچی پھر سارجان سے ایدر آباد پھر اسی دن سارجہ سے لکنو اور لکنو سے دیلی کے لیے یہ اٹیسٹر فلائٹ ہے پھر اسی دن مسکس سے وجہ وارہ اور وجہ وارہ سے ممبئی یہ اٹیسٹر فلائٹ ہے پھر اسی دن بہرین سے کننور اور کوئیس سے ترچی یہ پچیس تاریخی فلائٹیں ہیں بات کریں چھپیس تاریخ کی تو چھپیس تاریخ کو دوبائی سے مدرائی اور مدرائی سے کوجی کوڑ یہ اٹیسٹر فلائٹ ہے پھر اسی دن دوبائی سے کوچی کے لیے دوبائی سے تروندرم کے لیے پھر دوبائی سے کننور کے لیے اسی دن دوبائی سے جائپور اور جائپور سے دہلی یہ اٹیچٹ فلائٹ ہے پھر اسی دن دوبائی سے چننہی کے لیے اب ادعوی سے دہلی کے لیے اب ادعوی سے ترشی کے لیے اب ادعوی سے ہیدر آباد کے لیے پھر اسی دن دوہا سے امریسر امریسر سے دہلی یہ اٹیچٹ فلائٹ ہے پھر مسکس سے کننور دوہا سے ممبئی یہ چھبیس تاریخی فلائٹ ہیں بات کریں ستہائش تاریخ کی تو ستہائش تاریخ کی لیے دوہی سے بینگلورو اور بینگلورو سے مینگلورو یہ اٹیچسٹ فلائٹ ہے پھر دوہی سے کوجی کوڑ کے لیے ڈائریکٹ ہے پھر اسی دن دوہی سے امریسر امریسر سے دیلی اٹیچسٹ فلائٹ ہے پھر اسی دن دوہی سے ترچی کے لیے ہے پھر دوبائی سے ممبئی کے لیے ہے سارجا سے کننور کے لیے پھر اسی دن ابودابی سے جائپور اور جائپور سے دہلی کے لیے یہ اٹیچٹر فلائٹ ہے پھر اسی دن ابودابی سے وجہ وارہ اور وجہ وارہ سے ایدراباد یہ بھی اٹیچٹر فلائٹ ہے اسی دن ابودابی سے مدرائی اور مدرائی سے کوچ یہ بھی اٹیچٹر فلائٹ ہے اسی دن مسکس سے دروندرم دوہا سے چننائی سارجا سے کوجی کوڑ بہرین سے دہلی یہ ستہ اس تاریخ کی ڈیٹیل بات کریں اٹھا اس تاریخ کی اٹھا اس تاریخ کو دوبائی سے بینگلورو اور بینگلورو سے مینگلورو یہ اٹسٹر فلائٹ ہوگی پھر اسی دن دوبائی سے کوچی کے لیے ہے اسی دن دوبائی سے کننور کے لیے اسی دن دوبائی سے دیلی کے لیے اسی دن دوبائی سے ہیدر آوات کے لیے اور اسی دن ابودابی سے لکنو اور لکنو سے دیلی کے لیے اٹسٹر فلائٹ ہے پھر اسی دن دوہا سے کوجی کوڑ کے لیے پھر اسی دن دوہا سے امریسر اور امریسر سے دیلی یہ اٹیسٹڈ فلائٹ ہے پھر اسی دن سارجا سے ترچی مسکس سے کوجی کوڑ اسی دن مسکس سے ممبئی کے لیے بھی ہے یہ 28 تاریخ کی فلائٹ ہے بات کریں 29 تاریخ کی 29 تاریخ کی فلائٹ ہیں دوبائی سے چنہی کے لیے دوبائی سے تروندرم کے لیے دوبائی سے منگلور کے لیے دوبی سے کنور کے لیے دوبی سے دہلی کے لیے ابودعوی سے کوجکوڑ ابودعوی سے کنور ابودعوی سے دہلی ابودعوی سے تروندرم مسکس سے کوچی مسکس سے ہیدر آباد مسکس سے کوبیس سے کوجکوڑ دوہا سے ترچی بہرین سے ترچی یہ انتس تارک کی فلائٹ کی ڈیٹیل بات کریں تیس تارک کی تیس تارک کو دوبی سے مدرعوی سے کوجکوڑ یہ اٹیسٹ فلائٹ ہوگی پھر اسی دن دوبی سے ویجیوارہ ویجیوارہ سے ہیدر آباد یہ بھی اٹیسٹ فلائٹ ہے دوبی سے کوجکوڑ ڈائریکٹ ہے پھر اسی دن دوبی سے لگناؤ اور لگناؤ سے دہلی یہ اٹیسٹ فلائٹ ہوگی پھر اسی دن دوبی سے تروندرم ڈائریکٹ فلائٹ اسی دن ابودعوی سے امرسر امرسر سے دہلی یہ اٹسٹر فلائٹ ہے پھر اسی دن ابودعوی سے کوچی کے لیے ابودعوی سے ہیدروات کے لیے ابودعوی سے ترچی کے لیے مسکس سے دیلی کے لیے مسکس سے ترچی کے لیے مسکس سے بینگلورو کے لیے پھر مسکس سے بینگلورو اور بینگلورو سے مینگلورو کے لیے اٹسٹر فلائٹ دوہا سے کنور کے لیے یہ تیس تاریخی فلائٹ کی ڈیٹیل ہیں تو دوستو ان کی ڈیٹیل آپ ویڈیو کو پاؤس کر کے ان کی ٹائمنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور اگر کوئی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو پلیز کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کے لئے ایسی جانکاری لاتا رہوں گا جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور پلیز میرے چینل پر اگر نئے ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ یہ انفرمیسن سبھی لوگوں تک پہنچ جائے تو پھر ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ